ہمارے ساتھ موجود ہیں حاضری لگانا مت بھولیے گا وڈس اپ کے گروپس میں یا ان لوگوں کو جو لوگ آپ کو آج کی کلاس کلنگ دے رہے ہیں آج سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا اسامہ میں ساتھ بچ کر پنتالیس منٹور آپ کو انٹرپٹ کروں گا اور پھر ہم لائر کوشن آنسز کریں گے تب تک آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ خیر ہو آپ پیس سے ہوں گے ہم نے پڑھا تھا کہ اس پورے کورس میں ہم کیا پڑھیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا ڈیڑھ منت کا کورس ہوگا اس میں ہم کیا گیا پڑھیں گے پوری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی اب جو ہے آج سے ہم ایک ایک مطلب آؤٹلائن کو لے کر چلیں گے ایک ایک ہیڈنگ کو لے کر چلیں گے ایک ایک ٹوٹک کو لے کر چلیں گے ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے یوٹیوب کو جو ہے وہ کیسے ایکسپلول کرنا ہے یوٹیوب پر کیسے کام کرنا ہے تو بغیر کسی دیر کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جب بھی ہم یوٹیوب پر کام کرتے ہیں نا کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی جو چیز ہے سب سے پہلے ہم نے یہ identify کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب پر کس ٹوپک پر ویڈیوز بنانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹوپک تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ جو اس پہلے اس کلاس میں موجود ہے پہلی کلاس من کو تو پتا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب دو ایسے ٹوپک دو ایسی ٹیکنیز دیکھیں تھی جن کے ذریعے جو ہے ہم اپنا ٹوپک سلیکشن کر سکتے ہیں کون سا کونٹینٹ ہم نے اپلوٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ دو ویب سائٹس کو یوز کیا تھا ایک تو ہم نے جو ہے وہ گوگل ہارٹ ٹرینڈ ویڈیوز کو یوز کیا تھا جنس نے پلاس لی ہے ان کو پتا ہوگا اور جو باقی سرونٹس ہیں ان کو جو ہے اس کی ریکارڈنگ مل جائے گے تو آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے آج جو ہے ہم ہم آگے مزید چلیں گے تو یہاں پر ہم نے گوگل ہارٹ ٹرینڈ ویڈیوز کا یوز کیا تھا اس کے لیے ہم نے جو ہے ٹوپک ایسے سلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اس ویب سائٹ کا یوز کیا ہے اس کے بعد ہم نے یوز کیا تھا یوٹیوب کا اب یوٹیوب کا دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک اور نیا طریقہ ہے گوگل سے ہم کیسے ٹوپک فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں کون سا ٹوپک کس وقت ٹرینڈنگ میں ہے کس ٹوپک پر زیادہ بلوز آ رہی ہیں کس ٹوپک پر ہمیں بیڈیوز بنانی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں گوگل خود کیا بتاتا ہے خود کیا ریکمینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی کون کون سے ایسی کیوریز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں ہم گوگل ٹرینڈ سے معلوم کر کر سکتے ہیں یاد رکھیں گوگل ہارڈ ٹرینڈ ویولائز یہ اور ویبسائیڈ ہے اور یہ اور ہے یہ ڈیفرینٹ ہے اس میں دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے اب دیکھیں گوگل ہارڈ ٹرینڈ ویولائز اس میں تو ہم نے دیکھ رہا تھا کہ live کیسے معلوم کرتے ہیں کون ٹوپک اس وقت سرچ ہو رہے ہیں گوگل ٹرینڈ میں کچھ تھوڑا سا مہترک ہے گوگل ٹرینڈ میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک آپ خود ایکسپلور کرتی ہیں اور دوسرا وہ آپ کو خود ریکمیٹ کرتا ہے کہ اس ہو چاہے کون سے ایسے ٹوپک ہیں جن پر زیادہ آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسپلور کی طرف جاتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ٹوپک ہے ٹھیک ہے مطلب میرے پاس ایک ٹوپک ہے جس پر میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں ایکسپلور کروں گا تو جس آپ نے ایکسپلور پر آ جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد ایکسپلور میں آئیے جو ہے آپ میں اسے ٹوپک ہے ٹوپک ہے اسے ٹوپک ہے اس کے لئے ہم ٹوپک ہے اس شرح کے لئے کیا ہے انہوں سے بہت مددر طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے کافی زیادہ اس کے جو ہے وہ استعمال کرنے کے طریقے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہم جو ہے کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لئے topic selection کر سکتے ہیں اس سے کہ کس topic پر ہم youtube videos بنائیں تو ہم اس کو جو ہے وہ command دیں گے اور یہ ہمیں خود بتائے گا کہ اس وقت کونسے topic trending میں ہیں کونسے topics ایسے ہیں جن پر آپ youtube videos بنائیں ہم اس کو کوئی بھی topic لکھ کر نہیں بتائیں گے ڈھیک ہے ہم صرف اسے یہ کہیں گے tell us most ڈھیک ہے 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 آہ مطلب چن پر ہم جو ہے وہ videos بنا سکتے ہیں اس کو آپ جہاں سے سٹروپ جنریٹنگ کر کے دوبارہ سے بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں لیکن ابھی ہمیں خود خود بتانا شروع کر دے گا جس میں اس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا گیمنگ ٹھیک ہے اس کے بعد جو لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں ڈیلی روٹین اپنی شیئر کرتے ہیں اپنے ویورس کے ساتھ اس کے بعد کوکنگ اینڈ فوڈ آپ اس پر بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہ ویڈرنڈنگ میں ہے یعنی کہ جس پر جن پوکٹس پر بھی زیادہ آتے ہیں اس کے بعد ٹیک ریویوز مطلب ٹیک ریویوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمارٹ وڈجز اچھا اس کے بعد موبائل پونز ان کا جو ہے آپ ریویو کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈائن ڈوونگ ایمپرویوز بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اب سے کہہ رہا ہے انٹیرمنٹ انٹیرمنٹ میں جو ہے وہ آپ مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سٹوریز چینل بنا سکتے ہیں انگلیز سٹوریز اسکے علاوہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں مطلب کے شوو بھی نیوز کے ہوا سے ٹھیک ہے وہ بھی انٹیرمنٹ میں یہاں تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کرکٹ کو لے سکتے ہیں فکرپاور کو لے سکتے ہیں اس طرح کہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس مر اس میں جو ہے آپ دیکھو گا کہ وہ ایک مطلب کہ سلیپنگ کی ویڈیوز بناتی ہیں جس میں مطلب لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے مطلب سکون جو ہے وہ ملتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں جب آپ نے دیکھو گا آپ جب بھی یوٹیوب پر دیکھیں اس مر ویڈیوز تو یہاں تو وہ کوئی کش کر رہو گا کسی چیز کو یا پھر ایسا کام کر رہو گا جس کو دیکھنے کے بعد انسان چھوڑا سا مطلب کہ سکون ملتا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر صرف ہم نے کیا کرنا ہے بہتر صحیح ہم نے آئوڑیا لینا ہے کہ کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پر ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں کیونکہ ویڈیوز تو ہم نے خود بنانی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ باقی چیزیں دیکھنے ہوگی کیسے بنانی ہے وہ ساری چیزیں ہم مطلب خود دیکھیں گے تو آپ نے جو ہے یہاں سے ایک آئیڈیا لینا ہے کہ ایسی کون کون سے ٹاپکس ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ انٹرٹیرمنٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مزید جو ہے انٹرٹیرمنٹ سب ٹاپکس بتاؤں ٹھیک ہے تو ہم اس کو مزید کماند دے سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ tell us about سب topics about payment اور youtube videos ٹھیک ہے youtube videos تو یہاں آپ کو سب topics بھی بتائے گا ٹھیک ہے اب کیونکہ وہ ایک نیش ہے ایک main topic ہے اس کے دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں movie reviews and analysis اب یہ باقی بھی آپ کو بتائے گا لیکن یہ آہستہ ایسا جو ہیں وہ اس کو پہلے میں سب سوچ رہے ہیں کیا بتانا چاہے کیا نہیں وہ سارا کچھ ابھی یہ آہستہ ایسا میں بتا رہے ہیں اب دیکھیں tv show reviews and recaps بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ نہیں کسی drama کے episode آنے والی ہے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس episode میں کیا ہوگا اچھا last episode میں کیا ہوا تھا جو لوگ drama نہیں دیکھتے تو ان کو مطلب ایک idea ہو جاتے ہیں آیت کی کہ پچھلی episode میں یہ ہوا تھا آگے یہ ہونے والے تو وہ ایک مطلب وہ آپ کے ذہن میکسین کریئٹ ہو جاتا ہے آنٹھیک اس طرح میں میں یہ کارنی ہے اس طرح سے تو یہ سارے چیزیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنی topics آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سب topic ہیں entertainment کے اور یاد رکھیں youtube پر ہم نے جب بھی کوئی بھی topic select کرنا ہے تو ہم نے micro niche لینی ہے micro niche اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی niche لینی ہے جس میں ہمیں جب ہے وہ زیادہ منت نہ کرنی پڑے اگر ہم entertainment لیتی ہیں تو بہت بڑا topic ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں movie reviews and analysis یہ الگ topic ہے tv shows reviews and recaps یہ الگ topic ہے micro niche اور micro niche کیا ہے جس کے اندر یہ ساری entertainment ٹھیک ہوں گیا تو youtube پر جب بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے micro niche لینی ہے اسی طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سب topic بتائیں مطلب کہ ہمارے tech ہمارے سے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دے گا اب on and earning بھی ہے وہ tech میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے youtube کے ہمارے سے لوگوں بتاتے youtube پر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں یہ ایک technology ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے یہ بھی tech کی آتے ہیں آپ موبائل reviews کرتے ہیں وہ بھی tech آتے سکتے ٹھیک ہے جن پر آپ کام کر سکتے اس کو مزید عرصی آپ export کریں گے آپ کو اس طرح سے جن ہے وہ آئیڈی 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 اس کے بعد جو دوسرا طریقہ تھا جس کو میں نے پہلے لکھتے لیکن نہیں open ہوا تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں google trend اب اس کو کیسے use کرنا ہو دیکھیں ہمارے ذہن میں کوئی تو ہوتا ہی ہے جس پر ہم بنا چاہتے ہیں یا آپ یہ کہ کرنے کی آپ کوئی ایسا ٹوپک ہوتا ہے جس میں آپ پہ انٹرسٹ ہوتے ہیں میرا انٹرسٹ ہے کرکٹ کر ٹھیک ہے میں کرکٹ کے حوالے سے ویڈوز بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر آنگا اور یہاں پر کرکٹ کروں گا کروں کرکٹ کروں گا پاکستان میک کیا ٹرینڈ ہے اس کو آپ جو ہے لاز ڈی پر چیک کر سکتے لاز آر پر آر ٹھیک سیون ڈی ڈی پر آر چیک کرتے آل کٹاگریز یہاں سے آپ کرکٹ کی کٹاگری بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد چوتھی چیز جو یہاں سے چینگ کرنی ہے بہت سر لوگ پچھتے ہمیں کیسے بتا چکتے کون سی یوٹیوب پر ایسے ڈی پر زیادہ آرہ ہوتے تو کوئی بھی ایسا مطلب نہیں ہے مطلب اپلی اپلیکیشن کو یہ آپ کو ڈیریکٹ بتائے کہ یہ ڈی پر زیادہ ہیں آپ نے خود اپنی پاس ڈی لکھ ہمیں یہ بتائے گا خود سے یہ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے یہ پر سامنے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس دن میں جو پاکستان کو ڈی آم یہاں سے جس کنٹری کو ڈی کریں گے اس کنٹری کے ہمارے سے یہ آپ بتائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں اوپر آپ کو بتائی گرافک لیں جی آپ مطلب دوسری طرح بتائے گا کون کو ایسے ٹوپکس ہیں وہ پہلا سب سے زیادہ جو سچ کرنے والا کیے جانے والا keyword ہے وہ یہ ملہ ہے آپ سکتے ہیں اور یہ سب سے ڈاپ پر ہے اب یہ سب سے ڈاپ پر اس لیے ہے کیونکہ 100% لوگ یہ سچ کر رہے پاکستان افغانستان life کیونکہ ہم last 30 days کا ڈیٹا چیک کر رہے ہے آپ نے اپنے topic چیک کرنا ہوگا کہ جو بھی topic ہے میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں جنرلی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے topic find کر ہے یہ کیسے ورڈز فائن کرنی ہوتی ہیں یہاں سے کیسے topic کا idea لیمت ہے اب دیکھیں تماشا کرکٹ جو پاکستان میں کافی مشہور ایک اہف ہے جس پر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دراز لائف کرکٹ اس کے ورمیٹ اپ ڈیٹ کرکٹ افغانستان کرکٹ بول کہنے کا مدلکی ہے اگر آپ ان پر ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کے ویڈیو سرچ میں بھی آئی گی اس پر اس بھی آئی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں total اس کے پاس 25 مختلف ایسے کیوری ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں topic آپ نے اس کو سرچ کرنا ہوگا اس کی لحاظ سے آپ کو سرچ بتائیں گا اچھ cricket کے related یعنی cricket related ہیں کچھ ایسے topics ہیں جو کہ یہ خود ہمیں suggest کر رہے دیکھیں یہاں پر related topics یہ ہیں related purist purist مطلب یہ کہ لوگ لے سرچ کر رہی ہیں اس related topic ایسے جو کہ آپ بھی videos بنا سکھیں ایمدعباد city in ریالیٹی کیا بانستان cricket board تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے جو کہ cricket سر ریلیٹی ہیں اور آپ پر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر دو چیزی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں رائزنگ یہ رائزنگ والے ہیں اور ایک پر ہے جو کہ top جب آپ top پر کلک کریں گے تو دیکھیں live cricket سب زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے cricket match cricket match cricket match live اور یہ data دیکھ رہی ہیں یہ صرف ایک month ہے past one month کا ٹھیک ہے یاد رکھیں جب بھی google trend use کرتے ہیں تو ہم پانس data کو دیکھتے ہیں اور اس سے خود آگے ہم predict کرتی ہیں ہم یہ خود دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا trend ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ کو یہ graph show ہوتا ہے تو ایک idea ہو جاتا ہے کہ اوپر بھی جا رہے نیچی بھی جا رہے اب کے ساتھ compare کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں دو topics ہیں آپ کے ذہن میں دو topics ہیں ٹھیک ہے اور آپ دونوں کو compare کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا topic جس پر views زیادہ آتے ہیں یہ دیکھیں cricket پاکستان زیادہ دیکھا جاتے اس وجہ سے cricket پاکستان میں دیکھا جاتا ہے سمجھا کی بات کی اس کے مل دوسرے اس کا جو اکتماع ہے وہ ہے ٹرینڈنگ ناو کے ذریعے اب اس میں پاکستان شامل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹرینڈنگ ناو میں آپ پاکستان کے علاوہ آپ کا content کا ہے کہ آپ کے audience انڈیا سے بھی ساتھ آرہی ہے تو انڈیا یہاں پر موجود ہے آپ انڈیا کا content لے سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس انڈیا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ انڈیا میں اس وقت کیا چیز دیکھی جارہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا cricket میں لکھا کرکٹ کرکٹ کے حوالے سے اسٹیریا ورسز انڈیا اس وقت سب سے اوپر ہے اور اس پر دو میلین آ چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 22 سبتمبر کو یعنی آج کے دن کا یہ ڈیٹا ہے اور آج کے دن میں ہی ایک دن میں 20 لاک لوگ نے یہ ویڈیو دیکھ ہیں ہے جو کہ یہ ویڈیو ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج اس کانٹیٹ پر کام کرتی ہیں تو آپ کی ویڈیو ہوتی ہیں اور لازمی دور پر آتی ہے اب اگر آپ ریئر ٹائم سرچ ترینڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت کیا سرچ ہو رہا ہے کرکٹ کے ہمارے سے تو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ پانس ٹونٹی پور آرز اس وقت یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون ایسے ٹوپک ہیں جو کرکٹ کے ہمارے سے انڈیا میں ٹرین نگ میں نیش آپ نے زہن میں رکھ ہے کہ جو بھی نیش نکھ ہے وہ بھر پیچھ آپ جو بھی سجیس کریں گے اس کے حوالے سے ہی وہ ہی جو ہے آپ کو پی سجیس کرے گا اگر آپ کرکٹ لکھتے ہیں اگر آپ ٹھوپول لکھیں ٹھوپول کے حوالے سے ٹکنولوجی لکھتے اب دیکھیں ان میں سے آپ کا جو بھی کونٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ نیوز بھی ہو سکتا ہے چاہے شو بھی نیوز ہے چاہے کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی اپ ٹیٹ ہے چاہے کوئی فائنائنس کے حوالے سے چاہے کرکٹو کے حوالے ٹیکنولوجی حوالے کچھ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیوز ریلیٹ یہاں پر کون سا ٹوپک ہے اور آپ نے اس پر ویڈیو بنا دی یہ دیکھیں گرام آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں گرام چاہے کھرے 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 یہاں پر دیکھیں تو اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو کرتے ہیں آپ جو ہے وہ سر انیٹی سٹیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹھوپکل ٹرنگ کریں صرف یہ ٹھوڑ آپ میں کھاتی ہے کیونکہ یہاں سے اینڈیو مل جاتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ٹھوپک نہیں پڑھتی لیکن اگر آپ انڈیا کو کرتے ہیں یا پاکستان بھی آن ٹرنڈنگ ٹرنڈنگ چاہیے ہوگا جو کہ ٹرنڈنگ می ہو ٹرنڈنگ کا مطلب یہ ہے جس کو لوگ سرچ کر رہے ہو اور لوگوں اس جو ہے مطلب کونٹینڈ چاہیے تو میں کیا کروں گا مجھے کیا کرنا ہے میں گوگل پر جاؤں گا اور گوگل پر جانے کے بار یہاں پر ملے سرچ ہے ٹھیک ہے مران آپ کی جو بھی نیش ہے یہاں سے دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ سارے نیش ہو رہی ہیں اب انٹرنیشنل شائری ٹھیک ہے فواتین پکوان چو بیس آپ کر دیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا میرا کون سا کلک ہے سہت اب میں کیا کروں گا اس کو نئے ٹوپکس یہاں پر اپور کیے گئے ہیلک کے حوال سے سارے سارے میرے سامنے آ جائیں اب یہ دیکھیں اوپر جو ہے اس کی سب نیش نے بتا دی ہیں سب ٹوپکس یہ آپ کے سامنے ہیں بنا سکتا ہوں تو یہاں سے دیکھ رہے سارے آپ کے سامنے شروع ہو رہی ہیں اور یہاں سے ہمیں ایک پر آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پر ہم نے کس نصیب بیڈیو بنانی ہے اس میں ہم بتانے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ سا ٹوپک لینے اور کیسے ویڈیو بنانی اس ہم پر آپ کو آرٹی کر لکھا لکھا آیا ہو اس کام کو سکیپ یوٹیو ویڈیو ویڈیو کسیپ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس دیٹا ہو لگی ہے کی آپ کسی سکی ویڈیو بھولے گی بنا رہے آپ جو پروپر لیو کو اپنی ویڈیو میں بتا سکتے ہیں اور آپ ادھر سے ہی آئیڈیا لے کر یوٹیو پر سرچ کریں اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اس ویب سائٹ کو ایک ہے نیوز پیپر نیوز پیپر ویب سائٹ اور ہوتی ہیں نیوز ویب سائٹ سکتے ہیں ایس پیدا ہوتا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ڈیلی بزنس پر جو اپروڈ کریں گے نئے آرٹیکل اپروڈ کریں گے جو ہے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب ہم ویڈیو بنائیں گے تو کیا اس پر کوپی رائٹ ہو لائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہم یہاں سے ٹوپک کر اس پر ویڈیو بنا سکتے اب اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ٹوپک کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کر نا ہے دیکھیں اب میرا ٹوپک ہے ٹیک ٹھیک ہے ٹیک نووژی اب ظاہر سے پاکستان میں انڈیا میں کچھ ایسے چینل سنگے جو کہ ٹیک پر ٹیک نیش میں نیش ہوں تو مجھے اتنا خاص نہیں پتا کہ اس نیش میں کون وہ اپلوڈ ہو رہی ہے مجھے اس ٹوپک سے مجھے کون سی ایس ٹوپ ٹوپ میں آج کیا چاہ رہ ہے تو میں کیا کروں گا تقریبا مطلب 20 ایسے چینل کو فالو کروں جو کہ میرے نیش فیلو ہوں 20 چینل کو فالو کرنا ہے اب وہ سیم نیش چاہیے سیم نیش کا مطلب یہ کہ وہ ہی کونٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کا کونٹنٹ ہے جس پر آپ بنا رہے ہیں سیم کونٹ ہے اب میں آپ اگزیمپل بھی دے رہے ہوں فار اگزیمپل پاکستان میں یوٹیو پر جائے جائے جنرل لے سرچ کیا ہم سپیسیفک موبائل کی حال سے سرچ کریں گے نا دیکھیں ہمارے سامنے سارے چینل آ جائیں گے اب یہ آپ کے سامنے سارے سارے چینل جن کو ہم سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسیس بار ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کون پاکستان میں کتنے روپے کا ہوگی اس سارے چیز ہم دیکھ آئیڈیا ہو جائے گا یہ بات آپ میں نکار دینی ہے کہ ہم نے کو 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 نہیں کر بلکہ ہم نے سیمپل یعنی کا کونٹین دیکھنے ہم وہاں آئیڈیا لینا ہے ویڈیو ہم نے خود بنا رہی ہے چاہے ہم کامیرے کے سامنے آتی ہیں پھر تو بیچے کچھ رہتا ہی کیونکہ ہم خود سامنے آرہی ہیں اگر ہم کچھ سامنے نہیں آرہے ہم جس جو ہے ویڈیو ریکار کر رہے سو اپنے ہاتھوں رہے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے ویڈیو بنانی ہے یہاں سے ہم نے کی ویڈیو کوپی نہیں کر رہی مطلب کچھ اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کر رہی تو آپ کوئی آئیڈیا دے رہا ہوں کس طرح سے آپ نے اپنے چینل پر اپنے چینل کی کونٹنٹ فائنڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علیہ آپ موبائل ایپ کبھی ایسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہ کہ آپ نیوز ویب سائٹس کو اپن کریں اور آپ کو خود چیک کرنا پڑے میرے پونٹنٹ کے حالے سے نہیں آئے تو باہر پر چیک کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ویب سائٹس کی ایس کو انسٹال کر لیں اور نوٹفیکیشن آن رہے جیسے کوئی نیو اپڈیٹ پر آئی گی اپلوڈ ہوگی تو آپ کو چھوڑھے جو بھی نیوز ویب سائٹس پاکستان میں پاکستان پاکستانی کونٹنٹ اپلوڈ کر اپلوڈ کر رہے تو پاکستان کی ویب سائٹس جیسے آپ کو میں بتایا کہ اردو پاکستان کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی ویب سائٹس ہیں جو کسیل میڈیا کو اچھے جیسے بات کر رہی ہیں چاہے شوگیس کے حوالے سے حوالے حوالے سے حوالے حوالے کر سکتی ہیں اچھے یہاں پر مجھے اگر آپ کو بتانا پڑے تو یہ چیزیں ہم نے جو پڑی ہیں اس ہی طرح سے ہی ہم جو ہے کچھ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھ لیا کہ ٹھیک ہم نے google use کیا ہم نے google use کیا یہاں پر google trend یوٹیو پہلے یوٹیو پہلے لیکچر پر چکے اس میرے ویس نہیں کرنا چاہوں گا اس کیا ڈیوٹیو کو ہم نے کیسے کونٹ اپنے پھائنٹ کرنے اس کا موبائل ایپس کا یہ ہو گیا ہمارا لیکچر نمبر ون اور یہ بہت بہت امپورٹن ہے اگر آپ اس کو لازمی طور پر کر لی اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس مین ٹوپک ہوتا ہے مین بھی ہے اور بھنیادی بھی ہے بیس بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل کا نام کیسے رکھنا ہے بہت سال ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے چینل کا نام رکھ لیتے لیکن میرا چینل چینل سرچ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ چینل کو لکھتے ہیں چینل چینل کا نام شیئر می دی ہاتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے سامنے آنا چاہیے ہو سکتا میرے سامنے یہ اوپر آبی جائے تو یہ چینل ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ چینل پرانا ہے وہ بہت الگ ہے لیکن یہ جو نیم ہے یہ چینل کا نام سے یوٹیو پر اور کوئی چینل موجود نہیں ٹھیک ہے تو یہ جیس ہم نے دیکھنی ہوتی ہے اب یہ کیسے دیکھتے سب سے پہلے بہت دوسرے لوگ ایسے ہوتی ہیں جو کہ جب اپنے چینل کا نام رکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام ہے اسی نام پر ہی میں چینل کا نام رکھنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں جو اب یہ کیسے چیک کریں گے یہ ہم سمپلی آپ نے سرچ کر رہے سرچ بار لکھ کر وہ نام جو کہ آپ چینل کا نام چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جان ہے فیلٹر میں اور فیلٹر میں آرہے کے بعد یہاں پر آپ نظر آرہ رہا ہوں گا ٹائپ ویڈیو اور چینل آپ چینل وائز چیک کریں گے چینل کا کوئی نام موجود ہے اسی طرح آپ نے اپنے نام پر جو بھی آپ نے نام سوچا ہے چینل وائز چیک کریں گے تب ہی آپ کے سامنے چینل جو ہو گئی اس کے بعد باگی آپ مجھ دیکھ سکتے ہیں اس اس ہمار طرف ہو رہی ہے تو کہنے کم بچ یہ ہے کہ میں اس امہ نام نہیں رکھوں گا کیوں کیونکہ اس امہ نام سے کافی چینل پہلے سے بن چکے ہیں بن ایسا نمبر لگا ٹھیک ہے میں اگر نمبر لگا سکتا ہوں فر ایسا 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 چینل کا نام ہے جی اب میں چک کرتا ہوں سامنے چینل چینل بنا ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر ملک سر چلتا ہوں سامنے چینل بن ہوا ہے اس کو چینل میں جانا ہے اور اب ہم دوبارہ چینل کریں کہ اسامہ چینل بنا ہوا ہے یہاں پر صرف ایک شو ہو رہا ہے اسامہ چینل نہیں بنا ہوا اگر آپ اپنے نام پر چینل کے نام رکھ رہی ہیں تو آپ کس طرح سے کنشیڈر کر سکتے ہیں باقی آپ نے کچھ سوچ نا ہے اس ملچر میں جو ہم مزید آگے پڑھیں گے وہ آنسر کا سیشن سٹارٹ ہے اب ہم دس منٹ کم سے کم سوال آپ